آپ کے سامنے منلس اتحاد اور مسلمین ہیں اس متبادل کو آپ اپنائیے اور یہ جو راہول گاندی اور نریندر موڈی ایک دوسرے کے گلے ملتے ہیں مجھ سے میڈیا کے لوگوں نے آ کر پوچھا کہ اصد صاحب یہ تو بتائیے کہ یہ کیوں گلے ملے تو میں نے کہا کہ ایسا ہوتا ہے بھائی کہ جب گھر میں کوئی لپٹنے والے نہیں رہتے تو ایک دوسرے کو لپٹ لیتے ہیں ان کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے ان کے گھر میں بھی کچھ نہیں ہے دونوں بیچارے اکیلے ہیں اور ہمارے وزیراعظم تو بیرونی دورے فارن ٹور کو جاتی ہیں چار سال میں ما شاء اللہ ہندوستان کے وزیراعظم کے فارن ٹور میں چودہ سو کاؤ روپیہ خرچ ہوئے چودہ سو کاؤ روپیہ خرچ ہوئے میرے بھائی جہاں کہیں وزیراعظم امریکہ گئے ٹرم کو مل لیے گھلے لپٹ لیے گاری میں وائٹ ہوئے لپٹ لیے ترکی کے شیر اور زگان سے ملے اس کو لپٹ لیے وہاں کہاں گئے تو اب یہ بہت دن سے یہ بھی نہیں گئے تھے فارن ٹور پر تو دونوں موصوب گھر میں کوئی ہائی نہیں لپٹنے کو تو انہوں لپٹ لیے اب آپ اندازہ لگائیے کہ تھوڑی دیر کے لیے تصور کی دنیا میں آپ کو لے کر جانا چاہتا ہوں اگر سعودی نویسی نریندر موڈی کے گلے لپٹتا تو پورا باجہ بجاتے ساری دنیا میں بولتے دیکھو مل لیے مل لیے مل لیے ارے میرے بھائی میں زندہ جب تک رہوں گا ایک تک سے گلے ملنے والا نہیں ہوں یہ جو ضرورت نہیں ہے نریندر موڈی کے گلے ملنے کی میرے زندگی کا مقصد یہی ہے کہ ہندوستائن کے سمبیتائن کے مطابق ہندوستائن کی آئین کے مطابق ہم کو عزت کی زندگی گزارنے کا موقع ملے ہندوستائن کے سمبیتائن ہندوستائن کے مسلمانوں کو اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ تمہاری زندگی گائے سے بڑھ کر رہے تمہاری زندگی گائے سے کم تر نہیں ہے تم کو گائے کے نام پر تم کو مارا اور پیتا نہیں جا سکتا یہ ہندوستائن کے سمبیتائن ہم سے کہتا ہے ہندوستائن کے سمبیتائن ہم سے کہتا ہے کہ دفعہ پندرہ کہتا ہے مسلمانوں کو آرکشن مل سکتا ہے اس لیے کہ سماجی اور تعلیمی طور پر ہم پیچھے ہیں ہندوستان کے سمدانم سے کہتا ہے کہ دفعہ تیس کے تیج ہم کو اپنے مذہب اور اپنے تعلیمی دارے کھولنے کی اجازت ہے یہ منلس اتحاد المسلمین کلائی ہے مگر میرے بھائی آج آپ دیکھتے ہیں کہ صرف ہم کو ڈرانے کے لیے ہم کو پریشان کرنے کے لیے ارکتیں کی جا رہی ہیں اب تو ایک بی جے پی کا ایک بہت بڑا ایم پی کل بیان دے دیا آپ ان کا دیکھئے ان کا علم دیکھئے وہ کہہ رہا تھا کہ ہمائیون جب مر رہا تھا تو بابر کو بلایا ہمائیون جب مر رہے تھے نریندر موڈی آپ نے کیسے کیسے انمول رتنوں کو پیدا کر کے رکھا یعنی ہمائیون مر رہا تھا تو بابر کو بلایا آپ نریندر موڈی یہ بتاؤ کہ ہمائیون کس کا بیٹا ہے آپ کا ایم پی سینئر ایم پی بولتا ہے کہ ہمائیون جب مر رہا تھا بابر کو بلایا دوسرا ایم پی کہتا ہے کہ مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے اس لئے ہندوستان میں ریپ اور یہ تمام واقعات ہو رہے ہندوستان کے وزیراعظم آپ یہ تو بتائیے کہ دو سال میں ایک لاکھ ہندوستان کے محلاؤں کی عزت لوٹی گئی بتائیے پھر اس میں کس نے لوٹی ہندوستان کے وزیراعظم یہ تو بتاؤ کہ جمعوں میں آٹھ سالہ بچی سے جس نے جس کا مو کالا کیا کس نے کیا تھا اس بچی کو کڈناپ کس نے کیا اس بچی کو انجیکشن کس نے دیا اور ایک مذہبی مقام کی تخدس کو پامال کیا اور پھر اس آٹھ سالہ بچی کو لے جا کر اس کے سر کو پتر پر مار کر ختم کرنے والے کون تھے بتاؤ ہم کو صرف مسلمانوں کو بدنام کرنا میرے بھائی ڈرنے اور گبرانے کی ضرورت نہیں ہے میں جلگاؤں کی سبارک سرزمین سے آپ سے کہنے کو آیا ہوں کہ منلس کیق میں اپنے اوٹ کا استعمال کرئے بی جے پی آر ایس ایس کانگرنس ان سی پی ان سے ڈرنے کی ارگز ضرورت نہیں ہے یہ ہم کو نہیں ڈرا سکتے ہندوستان کا سمیدھان ہمارے لیے برابر ہے ہندوستان کے سمیدھان میں کوئی کسی کو نہیں ڈرا سکتا اگر کوئی مجھے ڈرا رہا ہے تو خدا کی قسم ہم ستر سال تم سے ڈرڈر کے زندگی گزارے آج کا نوجوان یہ مسلم نوجوان تم سے ڈرنے کو تیار نہیں ہے وہ اپنے حق کا مطالبہ کرے گا وہ اپنے حق کو منوا کر رہے گا اب ہم کسی گھر کے کونے میں بیٹھ کر آسو نہیں بہائیں گے بلکہ ہم متعید ہو کر اپنی جماعت کے پرچم تلے جمع ہو کر اپنے نمائندوں کو جمہوری انداز میں کامیاب کریں گے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اتنا خیمتی وقت نکال کر یہاں پر آئے مجھے تکلیف بھی ہے کہ میں تفصیلی طور سے آپ سے بات نہیں کر سکا مگر آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ نتیجہ آنے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ میں جلگاؤں کو آؤں گا اور پندرہ بیس منٹ نہیں بلکہ پورا انشاءاللہ اتالہ دو گھنٹے کی تقریر کروں گا آؤں گا یہاں پر میرے بھائی کیا پہلی تاریخ کو مندلس کو دیں گے پتن کے نشان پر بٹن دبائیں گے بی جے پی شف سینہ کو ہرائیں گے رائنہ رس ان جی پی کو بھگائیں گے اپنی پاٹی کو کامیاب کریں گے تو میرے ساتھ بولیے نارد تکمیر نارد تکمیر اندوستان 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 اللہ سلامت رکھے پائلی تاریخ کی کامیابی کے بعد عید کے بعد اصول دن اولی سے آئے گا دو خیلدے تم سے بات کرے گا شکریہ بہت بہت واخرت دار الحمدللہ رب العالمين